مولانا سید نیر رضا صاحب 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 تو چند مہینوں کے ان کا ایڈمیسٹر جو انہوں نے یہاں گرگاہ کارہ آئے انجام دیئے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگ اس سے بتانے سے پہلے میں اس سے چھپاہ جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے درمیان وہ مہترہ اور قدر شخصیت معیود ہیں جن کے بارے میں تاروخ کرانا تو بہت دور کی بات ہے ان کا نام کی لیلے کے لیے مجھے اگر تو ہوں تک پوری لوگت کو کھگائے گر لانے پڑے گا جس کے لیے میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا آج کی اس نے محفل میں پٹا فرمائے گئے علی جناب حجت علی اسلام مالانا سید احمد علی صاحب تبلا جو ہمارے دور دراز کا سفر کرنے کے بعد یاری باؤنے سے تشریف لائے آپ کے پاس جو اللہ نے قوتِ غویائی تھی ہے وہ اپنی جگہ تھا یہ بالکل مثال ہے آپ قدمتِ خلق میں قدمتِ مومنید میں اپنی آدھے سے زیادت نگی سرف کر چکے ہیں نجفی آوند و رحمید صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق ہے اور وہاں پر اس وقت پر قدمت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں احمد علی صاحب کا شکریہ اب آدمی آلہ میں مجھے انتشرف لائے گا مجھے یہ حق پونٹ ہے کیونکہ مجھے علم بھی ہے کہ ان کو ہم تک لانے کے لیے ہمارے ترمیانی مہترم شخصیت موجود ہیں جو انہیں ہم تک یہاں تک آمد تک پہنچانے میں ہماری معامل صاحبی ہوئی ہے وہ ہے آلی جناب مولانا سید یہاں نے نفر نقبازِ وقت نقبازِ لفظ شہزادہِ ذاکری آلی جناب محمد سید مولانا سید یہاں نے ساتھ کہ ہم بے بناہ مشکور ہیں کہ جو یہاں تک لانے میں آلی جناب قبلہ و قابعہ احمد علی صاحب کو انہوں نے ہماری معاملت فرمائی اور ہمارے ساتھ اس محفر کی رونہ پڑھانے کے لیے اس ٹھیک پر موجود ہیں میں سید عبدالر صاحب کی طرف سے ان کا بھی بے بناہ مشکور ہوں کہ وہ ہمارے میں ملے گئے لے اس وقت اور ترسی شخصیت عظیم ہے جو قبلہ احمد علی صاحب کو انہوں نے واچھا رہی محمد صحیحت جدیں ثابت ہوئی وہ علی اللہم مولانا سید وصیح و احمد صاحب روزری ہیں جو ہماری اسٹیٹ پر موجود ہیں میں ان کا بے بناہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری معاملت کے ساتھ قبلہ احمد علی صاحب کی معاملت بھی فرمائی اور وہ قبلہ احمد علی صاحب کے ساتھ ہمارے احمد علی صاحب میں موجود ہیں میں ان کا بھی بے پناہ شکر بزار اور عقیدت اور محبت کے قدر ہوئے پھولوں سے پر استقبال کرتا ہوں اس کے ساتھ ہمارے ذرمیان موجود ہیں ایک وہ محترم نوجوان جنہوں نے چند دنوں میں خدمت خلق جسے کہتے ہیں اندرین میں سماج سیوہ کا گڑا اٹھایا اور یہ چھوٹا سائق یا جو کوئی چھوڑنا سائق دیا جولی سے بنابت ہوا بہت جولی میں روشن ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں انہوں نے سیاست میں اپنا احساس مقام بنایا آلی جنال شاہردان مصاب جو غالباً میرے تو بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے پائی گئے ہیں لیکن انہوں نے قد کے عربات سے جو قدمت خلق میں اپنا احساس مقام بنایا میں ان کو اس جشن کے ساتھ ساتھ ان کی اس میند کی بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ ہمارے در موجود ہے آئی ازار شورہ حضرائی سے خطبت تک میں آپ پہنچوں جو قطن کے سیتا روک کے پہنچا نہیں ہمارے آج کے ناظر جناب نصیر آدمی صاحب جو ہمارے درمیان تشریف آدل آ چکے ہیں آدل آ رہے ہیں ان کے اتقبال میں فرمان کے اجیاءہ آر آہ 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 جناب نصیر آلکی صاحب قدر کسی تعلق کے مات آئے جائے میں صرف اتنا آج کرتا ہوں کہ یہ لفظ ہے چائنے کا پورا تھا تعلق مپل تو نہ ہو سکے لیکن کم سکر ماہ تک میں مہاشر مرسانی سمجھنے لگ رہا تھا نصیر آلکی صاحب اس خانوادی سے تعلق بڑھتے ہیں جس کو کہہ وارہ عدب اور کہہ وارہ ذاکری کا خانوادہ بہا جاتا ہے مجھے شمی مہدر صاحب قبلہ بنات سک کے سافزادے ہیں اور قرطو کے اعتبار سے ایک مقبوط شائر بھی ہے ناسم بھی ہے جو ہمارے طرف مردود ہے اور اس مبارک بائی پیٹ کی نظامت فرمائی ہے آلی جنب آلک سب سے آلیبت تشریف اٹھا چکے ہیں مسجد میں آدھی زندگی مسجد میں ہی پڑھئی ہے جنابہ آلک سب سے بھی ہمارے پیٹھے جانبوں مردود کے تشریف آج جو ہے بارک نے اکمبل بہت رب شائر ساتھ اگلاؤ سالی زندگی موضوع کرنے والا احساس لیکن پھر دوستان میں اور دوستان سے بارے وارے سوٹ کی پاچھی جائے تو ہی دوستان ہی مہیں بہت ہے دوستان تو جہل محمدلہ پہ نہیں وہ اچھی طرح جہلے جاتے ہیں جنابے صفح تریصہ ہمارے وراؤں کے درمیان تشریف آج جاتے ہیں جنابے ڈاکٹر شامور آج بھی جنہوں نے دور اہد میں شائری کو اپنے الفاظ اپنی کابش اپنی میند سے شائری کو بھولنے کا شعور سکھایا وہ جنابی شعور آدمی وارد ایک شخصیت ہیں جو ہمارے درمیان بایود ہیں پاپ میں ایسے تشریفت آئیں جنابی شعور آدمی ساتھ ایسے تشریفت رکھتے ہیں پروفیسر عزیز حیدر صاحب وہ دو ادب کا ایک مہترم بلکہ سنمیل کی ایسے ترکنے بلا شاید پروفیسر جنہوں نے نہ جانے کتنے بچوں کو پڑھانے کے بعد پروفیسر سے آگے بھی دورٹیم تک پڑھایا اور تو عزب میں خاص مقام تصیدہ کی دنیا میں شائری کی دنیا میں جو تصیدہ اصل میں روایتی تصیدہ ہے اس کو کہنے میں مہارت ہاتھ لگتے ہیں تصیدہ میں توریز تنہید مدلہ ان میں سب میں ادھر خاص مقام ہے تو جنابی عزیز حیدر صاحب کموج ہے جو پروفیسر صاحب ہمارے ادافے درگان موجود ہیں پردوزم میں خاص مقام ہے یہ الگ بات ہے درگاہ آلیا پر شاید یہ اصل سے پہلی بار تشریفت آئے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو یہ احساس نہیں کریں گے کہ آپ ایک کو پہلی بار سننا ہے اور وہ پہلی بار میں تشریفت آئے ہیں جناب پروفیسر صاحب کے بعد جنابی مہندسی عشق زائر سباد اس نام سے یہ ایک بلکل صاف صاف ہے کہ یہ ہندو مسلح سے تعلیم رکھتے ہیں لیکن ہندو شاعری کرملہ کی شاعری معصوبی کی شاعری کہ اگر ہم پورا تاریخ بڑھا کر دیکھیں تو اس میں نجالی کتنے محترم ہندو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے بارگاہی امام میں اپنے نظر آنا اپنی زندگیش پر حکم آیا اگر ہم ہندو تاریخ شاعروں کی تاریخ بڑھا کر دیکھیں تو آئیے سب سے پہلے بات کریں پنڈت رہونات فراک لگنبی کی جنہوں نے پڑھے عدب اور ہتراک کے ساتھ بارگاہی امام میں اپنے نظر آنے عقیدت پیش گیا اور آدھی سے زیادہ زندگی بارگاہی امام میں پیش پائی جنابی پنڈت رہونات فراک لگنبی فرماتے ہیں کہ محفل میں آئے صاحب ایمان ہو گئے چندت پر قصر بل گیا میمان ہو گئے جنابی فراک پنڈت پنڈت رہونات فراک لگنبی فرمالے کہ محفل میں آئے صاحب ایمان ہو گئے چندت پر قصر بل گیا میمان ہو گئے وہ کام آگئے فراک محمد حسائل کی کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے اندو شاید کہتا ہے مانکہ جوی صاحب کہتا ہے تم جن کی زیائے ہو تنبیر نہیں ہوں کم جن کی زیائے ہو تنبیر نہیں ہوں مدت سے جو مٹ جائے وہ تطویر نہیں ہوں اس فطرت میں میری غم ہے تو غم کرتا ہوں ماتر ہندو ہوں مگر دشمر شبیر نہیں ہوں ہندو ہوں مگر دشمر شبیر نہیں ہوں خب جناب مہندر دشمرش نے اب سے پندرہ سال پہلے ایک قصیدہ کہا جس کا مطلب مطلب مجھے یاد ہے پورے ہندوستان میں جانے آنے کتنی جگہ انہوں نے کہا جہاں پڑھا ہے کہتے ہیں کہ جو لوگ جناب مہندر دشمر باقی ایسا سنگل رہی ہے جناب مہندر دشمر شبیر فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن وقت ہے جو لوگ مہندر دشمر باقی اس کے آگے کے شئیر آگر چاہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جو قرآن بہت ہے ایسا کے پھٹک جانے کا امکان بہت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو قرآن بہت ہے ایسا کے پھٹک جانے کا امکان بہت ہے اور اے ایسا تصور میں مدینے کو چلا ہوں بے حب علی راستہ سنسان بہت ہے اے ایسا تصور میں مدینے کو چلا ہوں اے ایسا تصور میں مدینے کو چلا ہوں بے حب علی راستہ سنسان بہت ہے جناب مہندر دشمر شبیر جس مطلے اور مطلے کے خالق ہے باقی شرابی دستہ بھرمائی لگا جب ان کی باری جناب نصیر احمد صاحبی نے فتح کرے جناب مہندر دشمر شبیر ہمارے برکان موجود ہے جناب قلیم اسرہ ملک افور مہترہ ہو جائے جس نے کم عمر میں دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آپ کو ایک میمل صادق کس ذرخے سرزبین سے آگے لگایا میں نے یوں کہو کہ یہ بولا عمر کی سرزبین سے ہوگا وہ دیکھتے ہی دیکھتے کتنا قداعر سترخت بن گیا جس کے سائے میں نہ جانے کتنے شیر پورے اندرستان کے بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں ان کا ایک بہت مشہور شیر میں پہلے تو ان کا ایک دوہ میں آتا ہوا کہ جناب کلیم اسرہ صاحب نے کہا تھا کہ جب میرے گھر میں علم ہے تو علم دار بھی ہو پورے اندرستان میں اس شیر نووے نے گشت کیا اور ایک ہی رہو نے بہت تیمتی شیر کہا تھا میں علماء اقراض کی خدمت میں جناب کلیم اسرہ صاحب کی طرف سے وہ شیر پہنچانا چاہتا ہوں جناب علیہ السرہ صاحب نے کب سے کب میں نے اپنی مجھے میں اس حدات میں چھیر نہیں دونا جناب کلیم اسرہ صاحب نے دہاتا فرماتے ہیں کہ کیا میرا سر نہ جائے گا دربان شام میں جناب کلیم اسرہ کہ کیا میرا سر نہ جائے گا دربان شام میں کھنٹو تہے زمین یہ صدمہ رہا مجھے کہا میرا سر نہ جائے گا دربان شام میں جناب کلیم اسرہ صاحب ہمارے دنجال موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے کلام سے بردود فرمائیں گے جناب کلیم اسر کے بعد جناب چاہتا ہیتنی صاحب جدید لب لہجے کے بہتراب شائر ہمارے اوزار کے درمیان موجود ہیں جناب یہ ہے در کرکلیم اسرہ جنہیں شاید کوئی امام بڑا کوئی بارکاہ امام ایسی ہوگی جو ان کو اچھی طرح سے پیچھتی نہ ہوگی ان کے آواز ان کا انداز اس ازہ خانے میں ہر وقت بلد طرح رہتا ہے کوئی ازہ خانے میں ایسی مہنفی نہ ہو جہاں ہیدر کرکلیم اسرہ پر سکیونڈ لے گئے ایک موسرف شائر ایک بھضرگ شائر جنہوں نے اپنے شائری سے اپنے ادائیگی سے اپنے مخصوص تننم کے انداز پورے ہندوستانی بلیور کے ہندوستانی دوسرے ممالک میں بھی اپنا ایک سکھ کا جبایا جنابِ حیدر کرکلیم صاحب کہ جنابِ حیدر کرکلیم مجھے تفاق سے جانا ہے شیناب جتنے بھی ہیں ان سے آدھر نظر سنائی ہوگا کہتا ہے رب بھائیو جنابِ حیدر ہاں آگیا ہے جنابِ حیدر کرکلیم نے بہت پہلے شیئر کہتا ہے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ میں جہاں جہاں بیا ہوں بچوں نے جو شیئر کو بڑھا کے کارگر ہوتا نہیں مجھ پر کسی محبکبار جنابِ حیدر کرکلیم کہ کارگر ہوتا نہیں مجھ پر کسی محبکبار کیونکہ میری مانے میرا نام حیدر رکھی ہے کیونکہ تیری مانے میرا نام حیدر رکھ دیا جنابِ حیدر کرکلیم ساتھ ملکِ محطرم شایر ہمارے اوڑا کے درمیان موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ نے بہت سے بلان سے آپ لوگوں محدود سرمائیں مباہ جلیہ اپنی بات سنو کرتے ہیں جنابِ پرشکیتا سری یہ وہ محطرم شایر ہے جو کم سے جو محطرم میں دو مہینے آٹھ دن سبکیاں میزبان پر رہتے ہیں کیسیڈوں کے در یہ کوئی شاید شیعہ کا گھر ایسا ہو جہاں یہ محمان بند کر میزبان بند کر لگے رہے ہیں پورے ہندوستان میں پورے دنیا میں نوہے خانی کے ادبار سے جنابِ حشید اثری کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں جہاں شایری کی بات ہے وہاں ان کے مقصود طرح نب مقصود سکتا ارقلابی شاعری اصلاحی شاعری مانچنے کو صدحت نمالی شاعری اس کا ہندہ ایک مقصود سکتا ہے ہمارے دنیا میں موجود ہیں انشاءاللہ پہنچا اللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے جنابِ عاصف جلال آلے پر ابھی تک تشریف نہیں لائے جنابِ عاصف جلال صاحب مانا لبی بتایا ہوں یہ کہ تشریف لائیں گے ایک بہتر نیا جدید اللہ علیہ جے کا اپنا شاعر جیسے آسف جلال کہتے ہیں جب انہوں نے نوہے کی نوہے لکھنے کے لئے نمو کے طلب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ بہت مقصود مقصود نوہا ہوا ہے کہ نوہ کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے پاس کسا جنابِ عاصف صاحب اس کے شاعر ہے اور پورے اندرستان میں اور اس طرح مقصود وہ نوہا ہوا ہوا ہوں گا کہ پاکستان کے نوہے خانونے وہ ان کے اس نوہے کی نقل کرنی پڑی لیکن پھر بھی ان جیسا نہ عدا کرسکے نہ ان جیسا شعر کرسکے اس کا نام ہے جنابِ عاصف جلال صاحب ہمارے اور آپ کے دنگان موجود ہیں انشاءاللہ اپنے کلام سلم آپ لوگ کو محضوظ فرمائے جنابِ شہد شاہ بجرانی صاحب جو ترننوں کے بھی شہد شاہ جو شاعری کے بھی شہد شاہ اور اپنے مقصوص اداعز کی شہد شاہ پورے ہندوستان میں نہیں باقس کی اچھی طرح سے جانے پیچھانے جاتے ہیں ہمارے اور آراد کے دنگان موجود ہیں جنابِ سجاد صاحب بجرانی جدید لگو لہجے کا مقبل شاہر انقلابی شاہر تہدال دہتت تہد میں اپنی گفتگو اپنے شیر آراد تک پہنچانے کی معارض رکھتے ہیں جنابِ سجاد صاحب بجرانی ہمارے اور آراد کے دنگان موجود ہیں جنابِ علی امام صاحب چاہے انتے ترنم میں شیر کھنی لیے چاہے انتے تحت میں شیر سنو لیجئے اپنے مقصوص اداعز میں بہت خطوری کے ساتھ اپنے شیر کو انجام دیتے ہیں وہ ہیں جنابِ علی امام صاحب جنابِ محمد روحیر و ساہر صاحب احمد پر سادہ حالانکہ تجھے آنچہ دیکھا بھی نہیں ہے انتشف لائیں گے بارہ آپ بھی سنیں گے میں بھی سنوں گا یہ میرے بھی پہلا ایک دفعہ ہوگا جنابِ رضا صاحب تک سوئی ہمارے محضرم شاید تک سوئی میں ان سے انتماع کروں گا کہ بغیر کسی سٹاپ کو اسٹیج تک پہنچائیں جنابِ حیرم جنابِ رضا صاحب بڑے ایک دفعہ آپ بات کو تشکیہ ہیں میری بات کلال حیرم تشکیہ ہیں جنہوں نے آپ کو ہاتھے بھی نہیں دیکھا وہ آپ سنوں گے جناب رضا صاحب تشکیہ رضا تو یہ سنوں گے سوڑے ادھرات کا صاحب اس میں سے اگر کوئی اس میں کھٹ جائے تو میں اس کا ذمہ دان نہیں ہوں بلکہ اس کے ادھرات ادھرات صاحب ہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں جو جس مجھے دی گئی تھی وہ میں مکمل کر رہی آئیے ادھرات اپڑے ادھر ادھرات کے ساتھ میں آج کے اس مہترہ ناظی کی خدمت میں جناب نصیر صاحب خدمت میں ناظیر کے وہ آئے اور اس محفیل کا نظر مضبط کی کمانڈ اپنا آپ سمال جناب محفیل صاحب میں نماز ہے کہ نظر کے سمسلے کا آغاد کرتے ہوئے وہ ناظیر پاک سے محفیل کا آغاد فرمائے نظر بھی سمسلے کا آغاد فرمائے جناب محفیل صاحب صاحب میں نماز کے اتشریف لائیں اور ناظیر نظر سمسلے کا آغاد فرمائے جناب ناظیر آغاد کے سمسلے ناظیر سمسلے لائیں اور اپنی نظامت کے فتائل انجام دیں مصروفیتوں کی بنیاد پر تشریف لے جانا ہے لہذا عبرار بھائی کے حکم کے مطابق کہ ان کی خدمت میں ایک طوبے کے طور پر شال پیش کرنی ہے میں عبرار رویسے گزارش کر رہا بھائی سر گزارش کے آرش لائے اور آپ محمد رات کے سامنے عبر رویسے گزارش ہے کہ ان کی خدمت میں یہ بھائی بھائی حضرت میں چاہتا ہوں کہ محصر بھائی جا رہے ہیں تو جو بھی عاشق علی ہوتا ہے وہ نصر میں بھی بولنا جانتا ہے اور نصر میں بھی بولنا جانتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ نصر میں دو جبلے بولیں گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ یہ نصر میں دو شیئر بھی ضرور آپ کو سنائیں گے جل میں رہے ہیں حضور اٹھئے نا بیٹی کی پیس پائی کو زمانہ سوچے گا یہ کیا نبی نے کام کیا حضور اٹھئے یہ تاریخ ہے کہ حضور اپنے مسئلت پر بٹھا دیتے تھے اور کوئی اور آیا تو اسے خود ان کی ازوائی نے کہا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے اس مسئلت پر کیونکہ حضور کی مسئلت ہے تو اسی کے پسن اندر میں کہ حضور اٹھئے نا بیٹی کی پیش پائی کو زمانہ سوچے گا یہ کیا نبی نے کام کیا حضور بولے کہ نادا تجھے خبر کیا ہے شریک پارے رسالت کا اعترام کیا اور یہ تو خطے ہٹھ کر دے مولا لی بیشان میں کہ خیبر کا مارکہ ہو یا خندق کا مرحلہ خیبر کا مارکہ ہو یا خندق کا مرحلہ ایمانِ کل جو ساتھ جو وہ ساتھ چاہیے اور دستے علی میں آنکہ کہ حضور فقار نے کلوار باٹھتی ہے مگر خات چاہیے علی علی کے ہاتھ میں ساری خدای ہے علی علی کے ہاتھ میں ساری خدای ہے مولا علی کے واشتہ جو فقار آئی ہے تولیت نارا حیدی علی کر کے دعا بوش مالر ہی میں حضور رکھ دیا کر کے دعا بوش مالر ہی میں حضور رکھ دیا جب بڑے تو کل بنا کے باب خیبر رکھ دیا جب بڑے تو کل بنا کے باب خیبر رکھ دیا اور سوچتا ہوں جس قدر موجز بڑی حیرت میں ہوں کون سے قوت کا مانے نام حیدر رکھ دیا وہاں سے قوت فرمانے نام میں ادھر رکھ دیا اور ایک اور خلاص ماں سکر رہے ہیں سبات بھیجی رہا کہ لاکھوں میں اکیلہ جو دلاون نظر آئے لاکھوں میں اکیلہ جو دلاون نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے اور تاریخ میں ایک اور امام صدیقہ ہو جو اڑ لے چاہتے تو پیمہ نظر آئے سبات بھی لشکر نظر آئے بکر انہوں نے پوری رات جشن میں گزارا آمد برمبر بھائی تک سے شوریہ ورنہ حقیقت میں جو لگات انہوں نے یہاں گزارے ہیں اس میں ان کو خود جو شرف اور جو برکت اور جو فضیلت کے حاصل ہوئی ہیں انہیں شہزادی کا شوریہ خود علاہ کرنا چاہئیے کہ انہوں نے توفیق عید فرمائی تو اپنی نیر انہوں نے جشن میں گزار دیا انشاءاللہ محفید رہتے ہیں کہ وہ آپ کے درمیان رہیں گے ابھی ان کے حضور میں شال بیش کر رہے ہیں ہمارے محفیدوں جنب آمران صاحب اور ہماری محفید احتتام کی منزل میں کو مجھ گئی میں ایک بات پھر آپ سے گزار چکا ہوں کہ ایک بات مجھد احتتام میں باوازے پر انہارے صلوات شاہر محفید حاضرین محفید اسلام علیکم اتفاق سے حاضرین محفید صاحب کو میرے خیال سے ناظرین نہیں ہے میری تدہی حال یہی کی ہے اور میری جو پرورش ہوئی ہے وہ مظفر اگر کے دوری سعداد میں ہوئی ہے بچ پن سے میں اپنی نیحال بھی رہا ہوں یہاں رہنے کا موقع نہیں ملا کچھ فیمری کی مجموعات ہوگی رہی بہرحال آپ کے بیچ میں آبائی وطن تو یہی ہے اور جب میں یہاں پر آتا ہوں تو مجھے اتنا بچپن ہی آنا جاتا ہے تو ہمیشہ میں سوچنا ہوں کہ میں کبھی بھی جب ہی میں آتا ہوں تو سب سے میرے کوئی رقعت ہوتی ہے سب سے میں ملتا ہوں اور اس بار واقعی میں ابراہ بھائی کی محفر جو آجی سجائی ہے ماشاءاللہ یہ اکیلے ابراہ بھائی بھی نہیں ہیں محفر ہم سب لوگ کی اور ہم سبی کو اس میں پورا سہیوں کو پورا کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ اکیلے ابراہ بھائی تو اپنی اپنی ذمہ داری سبھی سبھی تو ان کو بھی حوصلہ ملے دوسری بات ابھی یہاں پر ہمارے باگری صاحب تھے کیسر باگری صاحب میرے تقریباً کوئی 18 یا 20 ساتھ سے انہوں سے تعلقہ تھا تو آج وہ یہاں پر بن کے آئے ہیں جو آپ کے ایڈمی سے بھی ہیں تو ان کا بھی آپ سب لوگ جو پرانی باتیں ہیں کیونکہ یہ پچو ہوتا ہے یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتا کوئی پردھان ہو پردھان منتری ہو ودایت ہو ایلپی ہو کوئی بھی ہو یا آپ اس میں آ جائیں سیکریٹی ہو تو یہ ساری زندگی کے لیے بند نہیں ہوتا تو جو بھی آئے اس میں پورا پورا سہی ہو پورا پورا اس کے ساتھ میں آپ سب لوگ کوئی بھی سیاست نہ کریں درگاں کے اندر آ کر کے کوئی بھی سیاست سب سیاست پور کریں یہاں جو ہے تو آج کل بھی سار بھائی تھے ان سے پہلے ان کے بھائی تھے ان سے پہلے کوئی اور تھے جب سے یہاں پر یہ روزہ بنا ہے کتنے آئے ہیں کتنے جائیں آج کیسے بھائی ہیں کہ آپ پاس سار میں دو سار میں ہوئی چلے تھے تو جو بھی آئے گا اس کا اشتر بار پر پر چھئے کوئی بھی سیاست اس میں نہیں کھنے سے اب بلکل ابھی سالہ مجالیس آئے گی تو سبھی کو ہم سبھی کو ملکہ بڑے قدوس کے ساتھ دیں تاکہ دوسری جو ہماری قوم ہے ان میں بھی یہ میسل جانا چاہیے ہم لوگوں کی آپس میں جو سیاست ہوتی ہے خاص طور سے بہت ہوتی ہماری راہی وہ یہاں نہیں کیسے میں تو یہی کہ کہ درگہ کہ بہا جا جو بہا جا کہ وہ سیاست کری جتنا جس مردم ہوتا اپنی سیاست کری یہاں چیز کا غلط فائد ہوتا ہے بہت غلط جائے کچھ چیز بھی میرے سامنے آئی تو وہ جو بھی ہے میں کسی بڑائی یا کسی سے مجھے کوئی مطلب نہیں جو ہے جس نے کیا ہو گا اچھا گیا ہو اللہ جانے آپ ہو ہے تو آپ سب لوگ پیاد سے محفت سے اس سادمیوں سب کو پیاد پیاد سے رکھیں وہ سیاست مانگی میں یہی آپ سے کہنا کہ اور ایک بار پھر آپ سب کو محمد محمد بار ربن خدا حافظ اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ اللہ